بجرنگ دل کے کاریکرتاؤں نے پٹھان موہی کے آر میں سرکار کی شان میں جو گستاخی کرنے کی جو حرکت کی ہے ہندوستان اور دنیا بھر کا مسلمان اس کو پرداشت نہیں کر سکتا آج کے یہ کتے جو بجرنگ دل یا رسس کے لوگ جو ہیں میرے آخا کی شان میں مدینے کے تازدار کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں گوری خان کون ہے گوری خان جو ہے نان مسلم ہے تمہارا جیجا اور سالے کا مسئenhayہ لے کر جو ہے پوری ہندوستان کو تم پریشان کر رہے ہیں پوری خوم کو تم پریشان کر رہے ہیں ہندو بھائیوں کا بھی تم نام خراب کر رہے ہیں ایکشن میں آدھ آتا ہے مردانگی وہ ہے جو نامو سے رسالت پر خون کھول ہے اور نامو سے رسالت پر آ کر تھیر ہے خوم کے سامنے اور گستاخ رسول کا جواب دیئے مردانگی ہے اپیل کیا ہے کہ وہ بھگوہ آتنگوادیوں کے خلاف وہ رسس والوں کے خلاف سخت سخت کاروائی کی جائے میرے آخا سے محبت تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو خلم تیرے ہیں لبائک 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 یا رسول اللہ آج کے یہ کتے جو بجرنگدل یا رسول کے لوگ جو ہیں میرے آخا کی شان میں مدینے کے تازدار کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو پل پلے ٹیپ کر رہتے ہیں جو اپنے آپ کو خیب بھی بولتے ہیں جب ناموسی رسالت کی بات آتی ہے میرے آخا کی عظمت کی بات آتی ہے مدینے کی تازدار کی بات آتی ہے تو گھروں میں چھپ کر بڑھتے ہیں مرد خائد جو ہے صرف الیکشن میں آتا ہے مردانگی وہ ہے جو ناموسی رسالت پر خون کھولے اور ناموسی رسالت پر آ کر تھرے خوام کے سامنے اور گستاخی رسول کا جواب دیئے مردانگی ہے مرد اس کو کہا جاتا ہے جو ناموسی رسالت پر آواز بلند کرے جو اسلام کی عظمت پر آواز بلند کرے آج ہمارے خائدین خاموش ہے اس کی وجہ سے گستاخ رسول اپنی زبان کھول رہی ہے بہت خوبی ہندوستان کی عوام جانتی ہے ان دور کی سرزمین پر بجرنگ دل کے کاریکرتاؤں نے پتھان موئی کے آر میں سرکار کی شان میں جو گستاخی کرنے کی جو حرکت کی ہے ہندوستان اور دنیا بھر کا مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا پتھان موئی سے ہمارا کوئی کنسلٹ نہیں ہے پتھان موئی جو بھی موئی ہے ناجگانہ اسلام میں حرام ہے اسلام ناجگانے کے پرمیشن نہیں دیتا ہے اسلام میں ناجگانہ حرام ہے ہمارا پتھان موئی سے شارک خان سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اسلام کا کوئی تعلق ہے یہ پتھان موئی کے آر میں مسلمان لوگوں کو ٹارگیٹ کر کر وہ جیزہ گوری خان کون ہے گوری خان جو ہے نان مسلم ہے تمہارا جیزہ اور سالہ کا مسئلہ جیزہ اور سالہ کا مسئلہ لے کر جو ہے پوری ہندوستان کو تم پریشان کر رہے ہیں پوری خوم کو تم پریشان کر رہے ہیں ہندو بھائیوں کا بھی تم نام خراب کر رہے ہیں میں آج دی سی آفیس کا جو کول کیا گیا تھا یہاں پر ایسی پی ساپ اور گریس ساپ وحید قوتوال ساپ اور یہاں کی سرکل شیشن بزار کے سرکل صاحب نے یہ کہا کہ جو ہے یہ وہاں پر مت کریے جو ہے دی سی آفیس سے مت کریے اگر ہم ایکشن نہیں لیں گے اگر ہم کاروائی نہیں کریں گے اگر ہم پر افیر ہم بک نہیں کریں گے گلوبرگا کے سرزمین سے سرکار بندہ آواز کی سرزمین سے ان کو پر افیر بک نہیں کریں گے تو آپ کو ہم پنویشن دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے دھرنا شٹریک ریلی کر سکتے ہیں آپ فرشڈ آ کر ہم کو ایسی پی ساپ کے کہنے پر یہاں پر سرکل صاحب کے کہنے پر ان کی اپیل پر ان کی اپیل پر جو ہم یہ آ کر یہاں پہ ایسی پی صاحب گریس صاحب کو ہم نے میمرانڈم دیا ہے اور یہ اپیل کیا ہے کہ وہ بھگوہ آتنگ وادیوں کے خلاف وہ رسس والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے ہر زلت ہر رسوائی برداشت کر سکتا ہے مرنا گوارا کر سکتا ہے اپنی دولت خوربان کر سکتا ہے پر سرکار کی شان میں ادنا گستاخی برداشت نہیں کر سکتا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے تو یہ اندبھکت ان کا کوئی دھرم نہیں ہے یہ رسس کے ایجنڈ جو ہے یہ گاندی جی کے خاتل ہیں یہ گاندی جی کے خاتل ہیں گھوڑسے وادی لوگ ہیں یہ انگرزوں کے تلبے چاٹنے والے لوگ ہیں یہ انگرزوں سے معافی مانگنے والے لوگ ہیں یہ آتنگ وادی لوگ ہیں ان کا کام ہے ان کو رنگ سے دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہے ایک اچھا ہندو سچا ہندو جو ہے کوئی ویروت نہیں کر رہا یہ جو رسس کے جو بجرنگ دل کے کاری کرتا ہے یہ جو ہے دہشتگرد ہیں یہ آتنگوادی لوگ ہیں یہ لوگوں کو یہ کلر سے تکلیف نہیں ہے یہ لوگوں کو پٹان نام سے تکلیف ہے مسلمان نام سے تکلیف ہے پٹان موی کی آر لے کر جو ہے وہ اسلام کی گستا ہی کرنے کا موقع ملا ہے ان کو وہ گستا ہی کر رہے ہیں خلی پٹان موی کی آر میں ان کی تارگیٹ کیا ہے مسلمانوں کو تارگیٹ کرنا ہے آر اسیس کو تارگیٹ کرنا ہے ان کا دھرمین نہیں ہے انہوں سری مسلمانوں کو کیسا تارگیٹ کرنا مسلمانوں کی یا نبی کیسی تہین کرنا ان کا منشاہ ان کی سوچ یہ ہے ملک سویدان دستور ہند کے مطابق ملک آئین کے مطابق ہم یہاں پر ممورنڈم دیئے ہیں ہم نے ایسی بی صاحب کو کہا ہے کیا انیسیسری مسلمانوں کے لیے ہے کیا یو اے پی مسلمانوں کے لیے ہے ان دور میں جب احتیجاج ہوتا ہے پچاس لوگ تھیر کر جو ہے سرکار کی شان میں گستاخ خانہ نعرے لگاتے ہیں چار لوگوں کو ارشت کیا جاتا ہے پچاس لوگوں میں صرف چار لوگوں کو ارشت کیا جاتا ہے جب مسلمان ان گستاخ رسول کے ویرود میں نہ کسی دھرم کے ان گستاخ رسول کے ویرود میں ان کے اوپر کاروائی کرنے کی مانگ کرنے کے لیے جب چھلک پر نکلتے ہیں تو ہمارے بارہ مسلمان بھائیوں کو ارشت کیا جاتا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان گستاخوں کے خلاف جو ہے انے سے دالے ان گستاخوں کے خلاف یو اے پی دالے یو اے پی دالے تاکہ آنے والے جنوں میں کوئی سرکار کی شان میں گستاخی نہ کر سکے اگر ڈپارٹمنٹ نہ اہل ہے اگر ملکہ ساویدان ملکہ دستور کے مطابق آپ سزا نہیں دیتے تو ہندوستان کا دلیت ہندوستان کا سیکلر مسلمان ہندوستان کا جو ہے ہندو ان کو صدا دیں گا مدی پردیش کی سردنمین بھوپال یا سارے مدی پردیش میں یہ جو ہے نا پٹھان مووی جس میں ایک ہیروین جو لباس پنتی ہے ہم کو کوئی لباس یا کپڑا کئی موویز موویز اسلام میں حرام ہے ہم کوئی موویز کو پسند نہیں کرتے بھگوہ بھی لگاتے حراب بھی لگاتے پیلا بھی لگاتے کالا بھی لگاتے وہ بھی لگاتے سب لگاتے اسے کیا ہے تیرا سے بہت سارے موویز ہیں جس میں بھگوہ کپڑے میں جو ہے نا بکنی بکنیز بولتے ہیں بھگوہ میں ڈانس کرے ہوئے اس پہ ایسے راز نہیں اس پہ کیوں ہے تیرا سے کرنے والا پرڈیسر ہندو ہے ہیروین ہندو ہے سارے ٹیم ہندو ہے کھالیو شارکھان کو شارکھان کیا کیا پینے ہونا نہیں پینا بھگوہ کپڑے کی شارکھان کوئی توہین نہیں کیا ہیروین بھگوہ کپڑا پینی بکنی پینی یا لنگوٹ پینی جو بھی پینی اس کو تم ٹارگیٹ کرو اس کو بھی ٹارگیٹ کرنے تمہارا رہیٹ نہیں کونسا کپڑا پین نہ ان کی مرضی ہے ان کی مرضی ہے ہر ہندوستان کی مرضی ہے کپڑا پینی نیم کی Mills راہیٹ نیم کی مرضی ہے کون نام حمد ڈیریکٹر کس کی شارکھان کی بھگی ہے پروڈیسر کی ہوتی پیسہ کون لگاتے پروڈیسر لگاتے نچاتا ہے کون پروڈیسر لگاتے کرتا ہے کون پروڈیسر کرتا ہے ہاں دوسروں کا کیا ہے وہ وہ سیٹ اپ میں میک اپ میں کرتے ہیں نا وہ سب لوگ پھر اس میں مرجنم ہو جاتے ہیں تو ایسا کوئی بات نہیں ہم حضور کے شان میں گستا کی گستا کی جو ہے نا برداشت نہیں کرتے کبھی بھی برداشت نہیں کرتے سرکار ایسے چیزوں پر جو سیریوس نوٹیس لے ابھی چار لوگوں کو جو اریس کریں ان پر ان پر سکت کاروائی کریں اور باقی تمام لوگوں کو بھی اریسٹ کریں یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے گلورگا شہر کے مسلمانوں کا ہی ڈیمانڈ ہے جس طرح سے پچھلے دن جو سرزمین اندور میں پتھان مووی کے آر میں جن شرپشندوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستا کی گستا خان نے نعرے لگائے اس کے خلاف ایک احتجاز درچ کریں گے بول کر ہم ڈی سی اپس کا کال فور کیا تھا میرے چھوٹے بھائی شہباز انہوں ہمارے تبریز حسینی صاحب نے لیکن پولیس کے اپیل پر ہم یہاں اے سی پی صاحب کو اسٹیشن بازار آ کر ان دہشت گردوں کے خلاف ایک کمپلیٹ کی ہے ایک میمورانڈم دیا ہے اور ہم نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ ان تمام دہشت گردوں کو جتنے بھی وہاں پر تھے ان کو پکڑا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور جن لوگوں نے دہشت گردانہ نعرے وہاں پر لگائے ہیں ان کے خلاف ایوے پی بک کیا جائے اور اس کی کاروائی کے لیے جو دس بارہ لوگ جو اپنے انصاف کے لیے نکلے تھے ان کو جو پولیس نے آریسٹ کیا ہے ان کو چھوڑنے کی بھی ڈیمائنڈ ہم نے کی ہے اگر ہمارا مطالبہ جو وقت ہم نے دیا ہے اگر ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو شہر شہر گلبرگا کا نوجوان یہ اعلان کرتا ہے میڈیا کے ذریعے شہر گلبرگا بند کر کر پورے ملک بھر میں احتجاز کا کال فر کیا جائے گا میں پولیس سے ڈیمائنڈ کرتا ہوں کہ جل سے جل ان فرخہ پرست طاقتوں کی جو ہے سرپسند جو لوگ ہیں انہیں جل سے جل گریفتار کیا جائے یہ جو معاملہ ہے ہمارے مسلمانوں میں نوجوان بھٹکنے کی وجہ سے ایمان تازہ نہیں رہنے کی وجہ سے یہ حرکتیں ہوتے ہیں ہمارے علموں کا بھی کام بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو نوجوانوں کو ان کو ایمان سے تازہ کیا جائے بار بار نبی کے شان میں جو جلسے رکھا جائے اگر ایسے جلسے ہوتے رہیں گے تو شہر میں بہت سارے جو نوجوان خوم جو بکھری ہوئی ہے جو دین سے دور ہے وہ دین کی طرف آئے گی اور ایسے تمام چیزوں پر جو ہے عمل بھی ہوگا اور جس طرح سے آج حضور کے شان میں گستا کی ہونے کے باوجود ان لوگوں نے پتھان موی کے آر میں گستا کی کی اور ہمارے شہر کے نوجوان پتھان موی دیکھنے میں بیزی ہیں تو یہ ہمارے نوجوانوں میں دین کی کمی رہنے کی وجہ سے جو ہے یہ ایسے چیزیں آتے ہیں میں تمام شہر کے نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں عالم دین سے بھی گزارش کرتا ہوں تمام شہر کے جو ہمارے مسلم اپنے آپ کو جو نمائندے بلتے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ شہر کے نوجوان کس طرح سے دین سے دور ہو رہے ہیں اس کے اوپر غور فکر کیا جائے اور ایسے جلسے رکھ کر دینی جلسے رکھ کر اپنے دینی اضافے میں نوجوانوں کو جو ہے دینی اضافہ دلانے کام کرے جیسے کی کل ہم نے اعلان کیا تھا کہ آج ڈی سی آفیس میں ہم ایک پروٹیسٹ کال کریں گے کل ہم نے انٹیمیٹ کیا تھا پولیس والوں کو کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ وائلنس ہوگا بات بڑیے گی مسلمانوں میں ایک غصہ ہے اس بیان کے بعد جیسے ہی اندور میں واقعہ ہوا اس کے بعد مسلمانوں میں غصہ ہے مسلمانوں میں ایک بیچینی ہے کہ کب کب اس کے اوپر ایف آئر ہوگا اور کب کب اس کو ایرسٹ کیا جائے گا لیکن میں اندور کی پولیس میں میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے موجود تھے جو پچاس سے ساٹھ لوگ وہاں پر موجود تھے جس میں سے چار لوگوں کو صرف ایرسٹ کیا گیا اس میں سے ایک ایک کو کل رات میں ایرسٹ کیا گیا میں ان سے میں بولنا چاہوں گا کہ پچاس سے ساٹھ لوگ کیا وہ معصوم تھے کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہی خالی یو اے پی اے اور این اے سے لگایا جائے گا مسلمان صرف تمہارے خالی ووٹوں کے لیے کام آئے گا اور باقی جب مسلمانوں کی حق کے لیے بات آئے گی مسلمانوں کی نبی کے لیے بات آئے گی تو کوئی آگے نہیں آئے گا ہم نے کل پروٹس کیلئے کال کیا تھا لیکن آج ہم دیکھنا ہے کہ چند لوگ آ کر ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو ایمان والے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ اپنا مظاہرہ کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن میں ان لیڈروں سے بھی کہوں گا جو اپنے آپ کو جو سیکلر کہتے ہیں جو مسلمانوں کا درد رکھنے والے کہتے ہیں جو صرف سپیچ میں آ کر شروع میں السلام علیکم کہہ کر مسلمانوں کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ تم کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جب ہمارے مسلمانوں کے ایک نبی کے لیے جو رحمت علی العالمین ہیں ان کے لیے جب کوئی رسس کے کوئی بجرنگ ڈل کے دائشتگرد لوگ جب ان کی غصاکی کر رہے ہیں تو تم لوگ بھی خاموش بیٹھ کر مو بند کر کر خاموش گھر میں بیٹھے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو اور جب تم ہماری گلیوں میں جب ووٹ مانگنے کے لیے آؤں گے جب ہم ہم سے جب ساتھ مانگنے کے لیے آؤں گے ہم تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ یاد رہو کہ تم کبھی مسلمانوں کی طرف کبھی مسلمانوں کو تم بھرے نظر سے نہیں دیکھو گے اور میں صرف ایک ہی بات کہوں گا یہ آخری بات کہہ کر میری بات ختم کروں گا کہ اگر گلبرگا کی پولیس اگر گلبرگا کی ڈپارٹمنٹ اگر ان لوگوں کے اوپر UAPA نہیں لگایا جائے گا ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کے اوپر UAPA لگایا جائے نسے لگایا جائے اگر ان کے اوپر یہ ایکٹ نہیں لگایا جائے گا ان لوگوں کو رس نہیں کیا جائے گا تو آپ یاد رکھئے یہ میڈیا کے ذریعے ہم بتا رہے ہیں تمام گلبرگے کے لوگوں کو تمام ہندوستان کے لوگوں کو کہ گلبرگا ہی نہیں پروہ ہندوستان میں اتنا بڑا ہم احتجاز کریں گے کہ NRC ہو یا NPR ہو اس سے بھی بڑا ہم احتجاز کریں گے بس